28 اپریل 1988 کو امریکہ کا بوئنگ 737 ایروپلین ہیلو ائرپورٹ سے ہنو لولو ائرپورٹ کے لیے پرواز کرتا ہے 50 منٹ میں یہ پلین 24000 فٹ کی انچائی پر پہنچ جاتا ہے لیکن وہاں پہنچ کر اچانک ایک دماغے دار آواز کے ساتھ فلائٹ کی چھت پھٹ جاتی ہے اس خطرناک ٹائم میں پلین کے پائلٹ روبرٹ اور کو پائلٹ مینڈلین نے پلین پر سوار چلانے لوگوں کی جان کیسے بچائی جاننے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبکرائب کر لیں دراصل جب پلین کی چھت اڑی تب کو پائلٹ مینڈلین پلین کو اڑا رہی تھی لیکن اس چھت کے پھٹنے کے بعد روبرٹ نے فورن پلین کو کنٹرول کیا اور دونوں پائلٹ نے مل کر 13 منٹ کے اندر نزدیک والے ائرپورٹ پر ایمرجنسی لینڈنگ کرائی ایمرجنسی لینڈنگ کے لیے یہ ائرپورٹ تیار نہیں تھا لیکن لینڈنگ سیو رہی اور پلین پر سوار 94 لوگوں میں سے 93 کی جان بچ گئی اس خوفناک حادثے میں صرف ایک انسان کی جان گئی اور وہ انسان ایک ائر ہوسٹس تھی بعد میں ایک لیڈی نے انیویسٹیگیشن کے دوران بتایا کہ انہوں نے پلین میں چڑھتے وقت ایک درار دیکھی تھی اور انہوں نے کسی کو نہیں بتایا اس حادثے کی انویسٹیگیشن میں ایلوہا ائر لائن کی مینٹیننس ٹیم کو قصوروار سمجھا گیا کیونکہ انہوں نے پلین کی چیکنگ کیے بغیر ہی پلین کو اڑانے دیا تھا